بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن میں ایک بار باد و بارہ کا سخت طوفان تھا اور جب اس میں بجلی شدت کے ساتھ کرکی تو میں خوف زدہ ہو گیا ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا میری امان نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا میں نے کہا اممہ اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے اس نے کہا بیٹا پودے پیاسے ہیں اللہ نے انہیں پانی پھلانا ہے اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو پلاتا ہے لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے اتنا کیوں کرکتی ہے وہ کہنے لگیں روشنی کر کے پودوں کو پانی پھلائے جائے گا اندھیرے میں تو کسی کے موں میں تو کسی کے ناک میں پانی چلا جائے گا اس لیے بجلی کی کڑک چمک ضروری ہے میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گیا پھر مجھے پتا نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمکتی رہی یا نہیں یہ ایک بالکل چھوٹا سا باقیہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا پوشیدہ ہے یہ ماں کا فیل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا ہے اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پانی پلانے کی مثال دی گئی یہ اس کی ایک اپروچ تھی وہ کوئی پڑی لکھی عورت نہیں تھی دولت مند بہت عالم فاضل کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن وہ ایک ماں تھی میں جب نو سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ سرکس میں بھرتی ہو جاؤں اور کھیل پیش کروں کیونکہ ہمارے قسمے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا تیرہ چودہ پندرہ جنوری کو اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس سے میں بہت متاثر ہوا جب میں اپنے گھر میں اپنی یہ خواہش بیان کر رہا تھا کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی پھا کر کے ہنسی اور کہنے لگی ذرا شکل تو دیکھو یہ سرکس میں کام کرے گا میری ماں نے بھی کہا دفع کر تو تو بڑا ہو کر ڈپٹی کمیشنر بنے گا تو نے سرکس میں بھرتی ہو کہ کیا کرنا ہے اس پر میرا دل بڑا بجھ سا گیا وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس باد و بارہ کے توفان میں امان اور آسائش عطا کی تھی وہ میری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی میرے والد سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں اگر اس کی سلایت ہے تو اسے بلکل سرکس میں ہونا چاہیے تب میں بہت خوش ہوا اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی ایک والد کی اپنی طرف کی مہربانی انہوں نے صرف مجھے اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ڈرم تارکول کا ڈرم جس کو کالا نیلا اور پیلا پینٹ کر کے لے آئے اور کہنے لگے اس پر چڑھ کر آپ ڈرم کو آگے پیچھے رول کیا کرو اس پر آپ کھیلیں گے تو سرکس کے جانباز کھلاری بن سکیں گے میں نے کہا منظور ہے چنانچہ میں اس ڈرم پر پریکٹس کرتا رہا میں نے اس پر اس قدر اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا گول چکر کھاٹ سکتا تھا بغیر پیچھے دیکھے ہوئے آگے پیچھے آ جا سکتا تھا پھر میں نے اس ڈرم کے اوپر چڑھ کر ہاتھ میں تین گیندیں ہوا میں اچھال کر پکرنے کی پریکٹس کی وہاں ایک میرا دوست تھا ترخانوں کا لڑکا محمد رمضان اس کو بھی میں نے پریکٹس میں شامل کر لیا وہ ایک چھرے بدن کا تھا وہ مجھ سے بھی بہتر کام کرنے لگا بجائے گیندوں کے وہ تین چھوڑیاں لے کر ہوا میں اچھال سکتا تھا ہم دونوں ڈرم پہ چڑھ کر اپنا یہ سرکس لگاتے ایک ہماری بکری تھی اس کو بھی میں نے ٹرینڈ کیا وہ بکری بھی ڈرم پر آسانی سے چڑھ جاتی تھی ہمارا ایک بشی نام کا کتہ تھا وہ لمبے بالوں والا روسی نسل کا تھا اس کو ہم نے کافی سکھایا لیکن وہ نہ سیکھ سکا وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا تھا حالانکہ کتہ کافی ذہین ہوتا ہے وہ بھوکتا ہوا ہمارے ڈرم کے ساتھ بھاگتا تھا مگر اوپر چڑھنے سے ڈرتا تھا ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ کتہ ہماری سرکس ہی کا ایک حصہ ہے لیکن یہ جو یہ جوکر کتہ ہے اور یہ کوئی کھیل نہیں کر سکتا صرف جوکر کا کردار ادا کر سکتا ہے خیر ہم یہ کھیل دکھاتے رہے ہم اپنا شو کرتے تو میرے اببا جی ہمیشہ ایک روپیہ والا ٹکٹ لے کر کرسی ڈال کر ہماری سرکس دیکھنے بیٹھ جاتے تھے ہمارا ایک ہی تماشا ہی ہوتا تھا اور کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا تھا صرف اببا جی ہی آتے تھے ہم انہیں کہتے کہ آج جمعیرات ہے آپ سرکس دیکھنے آئیے گا وہ کہتے میں آؤں گا وہ ہم سے ایک روپیہ کا ٹکٹ بھی لیتے جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اور آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس بات کو برا نہیں سمجھئے گا کہ بعض وقت ماں باپ کے اثرات اس طرح سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے انسان عارضو کرتا ہے اس پر کسی کا زور نہیں ہوتا ٹھیک چوالیس برس بعد جب میرا پوتا جو بڑا اچھا ذہین لڑکا اور خیر و شر کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ جوگنگ کر کے گھر میں واپس آتا ہے تو اس کے جوگر جو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اندر گھس آتا ہے اور وہ ویسے ہی خراب جوگروں کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے اور سارا کالین کیچڑ سے بھر دیتا ہے میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اطراف کرنے لگا ہوں کہ میں اسے برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ خراب کیچڑ سے بھرے جوگروں کے ساتھ کالین پرا چڑھیں میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کر دیا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں اور اب میں پوتے کی اس حرکت کو برداشت نہیں کرتا دیکھیں یہاں کیا تضاد پیدا ہوا ہے میں نے اپنے پوتے کو بہت شدت کے ساتھ ڈانٹا اور جھڑکا کہ تم پڑے لکھے لڑکے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ کالین ہے برامدہ ہے تم اسے کیچڑ سے بھر دیتے ہو اس نے کہا دادا میں جلدی میں ہوتا ہوں جوگر اتارنے مشکل ہوتے ہیں امی مجھے بلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہے وہ کپ آف ٹی تو میں جلدی میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں میں نے کہا تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو چنانچہ میں اس پر کمنٹس کرتا رہا ٹھیک ہے مجھے ایک لحاظ سے حق تو تھا لیکن جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں اکوال زرنی وغیرہ پر رہا تھا وہاں لکھا تھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے انسان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ جی مجھ میں فلان تبدیلی آنی چاہیے جی میں سگرٹ پیتا ہوں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں یا میں صبح نہیں اٹھ سکتا میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تبدیل کر لوں ایک نکتہ چین میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیل کمزور ہو جائے تو ایک بیٹری کا بلب ذرا سا جلتا ہے پھر بجھ جاتا ہے اسی طرح کی کیفیت ایک نکتہ چین کی ہوتی ہے میں نے وہ کال پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ میری نکتہ چینی اس لڑکے پر ویسی نہیں ہے جیسا کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی میرے باپ نے سرکس سیکھنے کی بات پر مجھے نہیں کہا کہ عقل کی بات کر تو کیا کہہ رہا ہے اس نے مجھے یہ کہنے کی وجہے ڈرم لا کر دیا اور میری ماں نے مجھے باد و بارہ کے طوفان میں یہ نہیں کہا کہ چھپ کر ڈرنے کی کیا بات ہے اور میں نے دیکھا کہ میرے پوتے کی ماں میری بہو بازار سے تار سے بنا ہوا میٹ لے آئی ہے اور اس کے ساتھ ناریل کے بالوں والا ڈور میٹ بھی لائی تاکہ اس کے ساتھ پیر کھس کے جائے اور اندر کیچر نہ جانے پائے سو یہ فرق تھا مجھ میں اور میری ماں میں میں نکتہ چینی کرتا رہا اور اس نے حل تلاش کر لیا جب آپ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں گے اور بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے پگڈنڈی تیار نہ کریں گے تو آپ وہاں تک نہیں جا سکیں گے آپ ہمیشہ کسی بابے کی بابت پوچھتے رہتے ہیں ہمارے بابا جی سے فیصل آباد سے آنے والے صاحب نے بھی یہی پوچھا تھا اور کہنے لگے کہ سائن صاحب آپ کو تو ماشاء اللہ اللہ تعالی نے بڑا درجہ دیا ہے آپ ہم کو کسی کتب کے بارے میں بتلا دیں بابا جی نے ان کی یہ بات نظر انداز کر دی وہ صاحب پھر کسی وقت کے کتب کے بارے میں دریافت کرنے لگے جب انہوں نے تیسری بار یہی پوچھا تو بابا جی نے اس سے کہا کیا تم نے اس کو قتل کرنا ہے آدمی کا شاید اس سے یہی مطلب یا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بابا ملے اور میں اس کی غلطیاں نکالوں اگر روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا کوئی ایسا ارادہ ہو یا اس سے دنیا میں کوئی اونچی پکار کرنے کی خواہش ہو کہ میں آ گیا تو اس کے لئے ایک راستہ متعین ہونا چاہیے تیاری ہونی چاہیے کبھی انسان وہاں تک جا سکتا ہے ہم ڈائریکٹ کبھی وہاں تک نہیں جا سکتے آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی پیرا شوٹ لے کر نہیں جائے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوں گی تو کہیں جا کر بات بنیں گی میرے بھائی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ اگر آپ نے کچھ لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہے تو میرے پاس آ کر مہینے دو گزار لیں ان کا رنالہ خورد میں ایک مرگی خانہ ہے میں وہاں گیا بچے بھی ساتھ لیے وہاں جا کر تو میری جان بڑی عذیت میں پھنس گئی وہ بڑی اچھی سرسبز جگہ تھی نہر کا کنارہ تھا لیکن وہ جگہ میرے لئے زیادہ کمفرٹیبل ثابت نہیں ہو رہی تھی آسائشیں میسر نہیں تھی ایک تو وہاں مکھیاں بہت تھی دوسرے مرگی خانے کے قریب ہی استبل تھا وہاں سے گھوڑوں کی بو آتی تھی تیسرا وہاں پر مشکل یہ تھی کہ وہاں ایک چھوٹا فریج تھا اس میں ضرورت کی تمام چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھی اور بار بار بازار جانا پڑتا تھا یہ مجھے سخت ناغوار گزرتا تھا اب دیکھئے خدا کی کیسی مہربانی ہوتی ہے وہی مہربانی جس کا میں آپ سے اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں میں استبل میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اس کی بو روکنے کے لیے کسی دروازے کا بندوبست کیا جا سکے وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وہ صبح جاگتے تھے تو سب سے پہلے آ کر گھوڑوں کو دیکھتے ہیں انہیں گھوڑوں کے ساتھ اتنا عشق ہو گیا تھا ان میں ایک گھوڑا ایسا تھا جو بڑا اچھا تھا وہ انہیں ہمیشہ ہنہنا کر ہساتا تھا اور اگر وہ پینے مینے بچے وقت پر نہیں پہنچتے تھے تو شاید انہیں بلاتا تھا اس گھوڑے کی ہنہنات سے یہ اندازہ ہوتا تھا اب میں نے کہا کہ نہیں یہ خوشبو یا بدبو استبل اور گھوڑے اور ان بچوں کی دوستی مجھے وارے میں ہے اور اب مجھے یہ گھوڑے پیارے ہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہے ہم شہر کے صفائی پسند لوگ جو مکھی کو گوارہ نہیں کرتے ایک بار میرے دفتر میں میرے بابا جی سائنس صاحب تشریف لائے تو اس وقت میرے ہاتھ میں مکھیاں مارنے مالا فلایب تھا مجھے اس وقت مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی اور میں مکھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے مجھے بابا جی کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا اچانک ان کی آواز سنائی دی وہ کہنے لگے یہ اللہ نے آپ کے ذوہ کے کشتن کے لئے پیدا فرمائی ہے میں نے کہا جی یہ مکھی گند پھیلاتی ہے اس لئے مار رہا تھا کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو میں نے کہا جی یہ مکھی کیسے محسن ہے کہنے لگے یہ بغیر کوئی کرایا لیے بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں پر گند ہے اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی اور آپ اسے مار رہے ہیں آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں یہ خود بخود چلی جائے گی سو وہاں بابا جی کی کہی ہوئی وہ بات میرے ذہن میں لوٹ کر آئی اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے میں کوئی فریش چیزیں پھول یا اسپری بغیرہ رکھنی چاہیے اور یہاں کی صفائی پر دھیان دینا چاہیے وہ فرش جیسا بھی تھا اس کو گیلا کر کے میں نے جھاڑو لے کر خود اچھی طرح سے صاف کیا آپ یقین کریں پھر مجھے مکھیوں نے کبھی تنگ نہیں کیا جب میں سودا لینے کے لیے جس سے میں بہت گبراتا ہوں ایک میل کے فاصلے پر بزار گیا تو میں نے وہاں اپنے بچپن کے کئی سال گزارنے کے بعد بساتیوں کی دکانیں دیکھیں جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی وہاں پر میں نے بڑی دیر بعد دھوکنی کے ساتھ برطن کلی کرنے والا ایک بندہ دیکھا پھر عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کے باریک نار جو تقریباً چھے چھے لمبا تھا اسے کاٹ کر اس کے ساتھ الگوزہ بجاتا تھا وہ اتنا خوبصورت الگوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ اسے سننے لگیں تو آپ بڑے بڑے استادوں کو بھول جائیں پھر میں آرزو کرنے لگا کہ مجھے ہر شام بازار جانے کا موقع ملے یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور تک جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سے مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک آپ چھوٹی چیزوں میں معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی آئی ہی نہیں ہیں اپنے بچے پر اپنے بھانجے پر اپنی بھتیجی پر آپ جب تک اس کی چھوٹی سی بات کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز یا دولت خوشی عطا نہیں کر سکے گی کیونکہ روپیہ آپ کو خوشی عطا نہیں کر سکتا روپے پیسے سے آپ کو کیمرہ خرید سکتے ہیں خواتین کپڑے خرید سکتی ہیں اور وہ چیزیں خریدتی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کریں گی لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی قدروں قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پر اتر آتی ہے اس کے لئے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی تیار بھی نہیں ہوئے ہوتے لیکن وہ آ جاتی گویا اس روح پر جانے کے لئے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں جو کہ بہت اچھی آرزو ہے کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا مگر جب تک اسے تلاش نہیں کرے گا جب تک وہ راستہ یا پگڑنڈی اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک اسے اپنے مکمل ہونے کا حق نہیں پہنچتا انسان یہ کوشش کرتا ضرور ہے لیکن اس کی میتھوڈولوجی مختلف ہوتی ہے وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی جانب نہیں جاتا آپ جب ایک بار یہ فن سیکھ جائیں گے پھر آپ کو کسی بابے کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی آپ کو اپنی منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں آپ جانے کے عارض مند ہے سو ایک بار کبھی چھوٹی چیز سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی کسی نالائک پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کر کے یا کسی بے وکوف آدمی سے خوش ہو کر یا کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دیں تو آپ کا راستہ آپ کا پھاٹک کھلنا شروع ہو جائے گا اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے بہت آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے آمین اللہ حافظ آسانی آتا فرمائے موسیقی 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 موسیقی